بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑا انٹرسٹنگ اور کلوز مرحلہ آ چکا تھا کہ بابر آزم بلکل ورلڈ کپ کا مین آف تی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ جیتنے ہی والے تھے لیکن بلکل جیوری کے اندر بھی انہوں نے پری ڈیسائیڈ کیا تھا کہ صورتحال جو میچز کا اینالائز کیا پورے ٹورنمنٹ کو تو اس میں بابر آزم فیوریٹ پر تھے لیکن ایڈ دی این ڈیویڈ وارنر کم رنز ہونے کے باوجود ان کو مین آف تی ٹورنمنٹ کا اس وقت ایوارڈ دیا گیا یہ اصل میں بابر آزم کو آلموسٹ بلکل فائنالائز کر لیا گیا تھا اور وہ سٹل دبائی میں موجود تھے کہ صورتحال اگر تھوڑی سی بھی بہتر ہو جاتی ان کو جانے نہیں دیا گیا وہ بنگلہ دیش کے ٹور پر نہیں گئے وہ منگل کو جائیں گے تو اس صورتحال کے اندر ہی گولڈن چانس اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اصل میں جو لاسٹ مومنٹس پر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ڈیویڈ وارنر نے رنز کم بنایا ہے بابر آزم سے لیکن ان کی میچ ویننگ ایننگز زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ان کو مین آف تی ٹورنمنٹ کرا دیا گیا لیکن اگر بابر آزم کو مین آف تی ٹورنمنٹ صرف ایک طریقے سے مل سکتا تھا کہ اگر اس دن لاسٹ مومنٹ کے اوپر حسن علی کے ہاتھوں جو کیچ ڈوپ ہو گیا اگر پاکستان وہ میچ جیت جاتا اور آج ایون کے ٹورنمنٹ کے اندر خدا نہ ہستا اگر ایسی زورتحال پہ شادی کے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا فائنل ہوتا اور اس میں پاکستان ایون کے ہار بھی جاتا اس کے باوجود بابر آزم کو مین آف تی ٹورنمنٹ کرا دیا جاتا بلکل سٹریٹیجی اسی طرح آگے تھے جس طرح کبھی 1999 کے اندر اسٹریلیا اور پاکستان کا فائنل ہوا اور لانس کلوزنر کو اس وقت مین آف تی ٹورنمنٹ کا خطاب دیا گیا ان کو بھی روک لیا گیا تھا جس طرح آج بابر آزم ہولڈی دبائی میں تھے آج ایون کے اگر ڈیویڈ وارنر کے اس وقت جتنے رنز ہیں اس کے رنز اتنے ہی رہتے یا ایون کے آپ اندازہ کر لیں کہ بابر آزم کے قریب وہ آ جاتے یا ان کے ایکول بھی آ جاتے اور اگر اسٹریلیا آج کا میچ ہار جاتا تو دیفنیٹلی بات ہے پہلی چوائس تھی بابر آزم کی ریزن یہ ہے کہ بابر آزم نے جس طرح میچ کو دھکا دی کہ ہر چیز یہ نہیں دیکھی جاتی کہ کسی کے رنز کتنے زیادہ آئے کسی کا کیا زیادہ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے پریشر میں کس میچ میں کس طرح بیٹنگ کی ہے کیسے آپ لے کر چلے ہیں اور آپ نے کس طرح رنز بنائے ہیں پہلی کا فائنل سے پہلے جب پوچھا گیا بہت سارے جو جیوری کے میمبرز تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو کہتے ہیں فیوریٹ کے جو سب سے زیادہ ٹاپ نمبر پر آتا ہے کنٹیسٹن تو ان سب نے بابر آزم کا نام لیا ایون کے جنہوں نے ابھی ریکمنٹ کیا ڈیویڈ وارنر کو اب آپ سوچ لیجی کہ آج کی اگر باری کے اندر ڈیویڈ وارنر کم رنز بنا دیتے ماملہ ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا یہ بات کھلاڑیوں کو پتا چلی ہے کہ ہمارا کپتان آل ریڈی ایلسٹ میں آ چکا ہے کہ جس میں آپ مین آف تی سیریز کا ایوارڈ لے سکتے ہیں تو ان کا مرال بہت زیادہ بوسٹ کر گیا انڈین میڈیا پر یہ گفتگو جاری تھی کہ بابا رازم کو مین آف تی ٹوڑنا میں آٹ ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ شرط یہ ہے کہ ڈیویڈ وارنر آ جائیں اور آ کر جلد آؤٹ ہو جائیں کہ بابا رازم کے بارے میں تھوڑا سا یہ جان لے کہ بابا رازم جب کرکٹ کھیل لے تھے جب وہ خاص طور پر امرجنگ پلئیئر کے طور پر ابرے تو ان کو کہا یہ جانے لگا کہ آپ ورات کوہلی ہیں تو وہ ان کو تھوڑا سا ہی برا لگتا تھا کہ میں ورات کوہلی سے مجھے کمپیر کرتے ہیں آپ ورات کوہلی ہیں ایون کہ پھر آپ ہر انداز میں ورات کوہلی کی طرح دیکھنا شروع کرتے ہیں دیکھیں ورات کوہلی اس لیول پر کھیلے تھے جب دونی ان کو چھوڑ کر گئے تھے تو وہ ٹیم بڑی زبدست تھی بابا رازم کو تو تھوڑا سا ہی سٹارٹ میں غصہ لگا لیکن پھر ان کو سمجھائے گا کہ آپ دیکھیں آپ نے ورات کوہلی کو فالو کرتے ہو اپنا برینڈ بنا رہا پھر یہ وقت آیا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ورات کوہلی ایک لیجنڈ ہے میں ان کے لیول پر نہیں جا سکتا لیکن میں اپنی کرکٹ کھیلتا ہوں میں اپنے برینڈ پر جاتا ہوں اور آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر پوری دنیا میں مثال یہ دی جاری ہے کہ بابر آزم اس وقت ایک الگ طرح کے برینڈ ہے اور ورات کوہلی الگ طرح کے برینڈ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میتھیو ہیڈن کیا کوشش کرے میتھیو ہیڈن اس وقت بابر آزم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک چیز اپنے اندر ایڈ کر لیں جس سے آپ دنیا کے کریٹس اس وقت کپتان بھی بن سکتے ہیں اور بیٹس مین بھی وہ یہ چیز ہے کہ آپ میچ وننگ ایننگز کھیلیں اور خاص طور پر اپنا جو سٹرائک ریٹ ہے اس کو بہتر کریں یعنی تھوڑا سا آپ تیز کھیلیں ٹی ٹونٹی کے اندر آپ تیز کھیلیں اور آپ اپنا سٹرائک ریٹ بہتر کریں آج اگر ایسی صورت حال ہوتی مثال کا طور پر بابر آزم تیس چالیس سرہن سے مزید بنا لے تھے تو شاید ڈیویڈ وارنر اس وقت ورلڈ کپ جیتنے کے باوجود بھی مین آف دی ٹورنمیٹ نہ ہوتے بابر آزم آلیڈی اس پر ورکنگ کرے ہیں کہ وہ اپنا سٹرائک ریٹ امپروف کرے اور خاص طور پر ٹسٹ میچ کی جو ان کی ایوریج ہے وہ اس کو بھی امپروف کریں دیکھیں کہ سنیل گواسکار آلیڈی بابر آزم کے بارے میں کہہ چکے ہیں ایون کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی تاریخ میں پاکستان کی کبھی زندگی میں ایسا بیٹس میں نہیں دیکھا پاکستان ہمیشہ اس طرح کی کرکٹ کھیلتا ہے کہ ان کا جو ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں آ کر کھیلتے ہیں لیکن میں نے ایسا کام اور کول شخص پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا دیکھیں لوگ بیٹنگ کی ان کی تاریخ کرے تھے انہوں نے کہا کہ بابر آزم کے اندر دو کولٹیز جو بہت کم لوگ اس بات کو انیلیز کرتے ہیں کہ جب کوئی گین پھینکتا بولر تو وہ لیندھ کو ارلی جج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں ارلی انہوں نے پک کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر بابر آزم اپنی فٹنس کو برقرار رکھتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ دنیا کے all time جو great players ہوتے ہیں ان میں یہ شمار ہو جائیں گے اور میں صرف بابر آزم کو کہوں گا کہ آپ اپنے فٹنس پر دھیان دیں اور اسی مومنٹم کو اگر آپ continue کرتے ہیں تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے کہ بابر آزم کی جو speech تھی dressing room میں اس نے جتنا impact create کیا ہے پوری دنیا کے اندر اب آپ دیکھیں کہ ان کے مخالفین بھارتی میڈیا کے اوپر بھی even کے جو بیٹھے ہوئے گیا یا ان کے game کو جو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس شخص کے اندر وہ leadership quality نظر آ رہی ہے اور یہ leadership quality اصل میں اگر آپ اتنی young age کے اندر دیکھ لیتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ بابر آزم کی ایج تقریباً اس وقت 27 سال ہے اور شویب ملی کی اس وقت 40 سال ہے اور حفیظ بھی اس وقت 40 سے اباب ہو چکے ہیں تو اس شروع تحال میں ان کے اندر یہ چیز نہیں یہی جو بابر آزم کے اندر آگئے even کہ انہوں نے سب سے بہترین کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے cousins کی طرح نہ عمر اکمل کی طرح اور نہ ہی انہوں نے کامرہ اکمل کی طرح کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے اپنا ایک pattern اور اپنی ایک direction set کیوئی تھی اور وہ اسی کو لے کر آگے چل رہے ہیں بابر آزم اس وقت hard work کرے ہیں کہ next جو world cup آ رہا ہے اسٹریلیا کے اندر اس میں وہ اچھی performance اسی طرح continue کریں لیکن اس دفعہ اگر وہ match winning performance زیادہ دیتے ہیں تو آپ سوچیے کس level پر پاکستان کا اس وقت time چلا جاتا ہے بابر آزم کی اس performance کے بعد بہت ساری add agency اس نے ان کے ساتھ contract sign کی اب آپ سوچ لیجئے کہ بابر آزم کی اس وقت جو demand بڑی ہے یعنی ان کی اشتہارات کے لیے جو مانگ بڑی ہے وہ اتنی زیادہ اس کی exponential growth ہو گئی ہے بے کے اس وقت add agencies نے موں کول دی ہیں اور ان کو ہر بڑی company اپنے اشتہارات میں لینے کے لیے تیار ہیں even کہ دبائی کے اندر اس وقت جو وہ موجود ہیں ایک تو ائی سی سی کی جانب سے دوسرا وہ companies کے ساتھ اس وقت shoot میں بھی مصروف ہیں اگر بھارت کے اندر ڈر نہ ہوتا خاص اور پر مودی سرکار کا تو بھارتی بہت ساری جو companies ہیں وہ بھی بابر آزم کو اپنے مدوگ کیا گیا لیکن بس problem یہ تھی کہ شوئے وقت کا کیریئر مودی کے آنے سے پہلے انڈ ہو گیا تھا ورنہ ان کے آنے کے بعد یہ نمکن سی بات ہے اب بھارت کے اندر ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ بابر آزم اور کوہلی کا مقابلہ اس طرح ہونا چاہیے کہ UAE کے اندر پاکستان ایک tournament کھیلے اور اس tournament کے اندر ہم بھارت سے مقابلہ کریں اور اس مقابلے کے بعد پاکستان ایک اگلے لیول کی ٹیم بن کر ابر آئے تو بھارت کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ ہونا چاہیے سو آنے والے وقت کے اندر صورتحال پاکستان کے لیے بڑی بہتر ہے اور بابر آزم بلکل last moments کے اوپر بلکل man of the tournament ہوتے ہوتے رہے گے لیکن یہ قسمت کی بات ہے آپ محنت کرتے ہیں کچھ آپ سے زیادہ محنت کر جاتے ہیں اور وہ آپ سے بہتر کرکٹ کھیلتے ہیں بابر آزم نے رنگ زیادہ کیے میچز کم تھے لیکن تھوڑی سی چیزیں مزید بہتر کریں گے تو انشاءاللہ وہ یہاں تک پہنچیں گے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں